اگر آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی اردو کشمیر شاہد بخاری کے ساتھ آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے ناظرین اکرام آپ کو بتاتے ہیں کہ جہاں اس وقت سرکار کی طرف سے یہ کوششیں جاری ہیں کہ کسی طریقے سے ڈی ڈی سی انتخابات کو خوش اسلوبی سے عمل میں لا کر کے بنیادی سطح پر عوام تک خدمات کو آجتاں رکھا جائے وہیں دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ملٹنسی کی کاروائیوں میں بھی آئے روز یہاں پر کہیں نہ کہیں پہ اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے حالانکہ پولیس کے عالی اہرکاران اس وارے میں بتاتے ہیں کہ انسر جنسی کے لیے کوئی وقت یا کوئی موقع نہیں ہوتا ہے ملٹنس جہاں چاہے کبھی بھی کچھ بھی کوئی بھی چھوٹا یا بڑا حادث سا اپنی موجودگی کے لیے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ملٹنسی کے حوالے سے جو بات کی گئی تھی کہ 35 سے 370 کے خاتمے کے بعد یا ملٹنسی میں کافی زیادہ کمی دیکھنے کو ملے گی وہیں آپ کو یاد ہوگا کہ امسال کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس سال جمع کشمیر کے اندر سب سے زیادہ انکاؤنٹرز دیکھنے کو ملے اور ان انکاؤنٹرز میں کافی زیادہ تعداد میں ملٹنس جو ہیں وہ مارے گئے آج کی اگر بات کریں تو آج علل صبحی سیکیورٹی فورسز کو اطلاع ملی کہ ٹکنی پورا پلواما علاقے میں ملٹنٹ موجود ہیں تو پورے علاقے کو سیکیورٹی فورسز نے اپنے حصار میں لے لیا اور گھر گھر تلاشیاں شروع کر دی جس کے نتیجے میں اچانک ان کا کنٹیکٹ ملٹنس کے ساتھ ہوا اور وہاں پر گمہ سان کی جڑپ شروع ہو گئی جس کے چلتے وہاں پر کافی دھیر تک گولیوں کی آوازیں سنائی دیتی رہی اور اس طرح سے مزید کمک کو بھی وہاں پر بلائے گیا اس کے بعد ناظرین کرام آپ کو بتاتے ہیں کہ انکاؤنٹر کے سماعت ہونے تک تین ملٹنس جو البدر جماعت سے بتائے جاتے ہیں ان کے مارے جانے کی اطلاع ہے آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ اس انکاؤنٹر میں ایک مکان مکمل طریقے پر خاختصر ہو گیا جبکہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ گولیوں کے تبادلے میں ایک سویلین بھی الان صبح ہی زخمی ہو گیا تھا جسے علاج و مالجے کے لیے اسپطال پہنچایا گیا تھا ہی زخمی ہو گیا تھا جسے علاج و مالجے کے لیے اسپطال پہنچا موسیقی 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 Aside موسیقی دوسری طرف جہاں اس وقت پلواما کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں پر انکاؤنٹر جاری تھا تو پٹن کے سنگپورہ علاقے میں بھی نامعلوم اس اللہ افراد نے سیکیورٹی دستے کی طرف ایک گرنیٹ دے مارا جو سڑک کے قریب ایک جگہ پر جا کر کے پھٹ گیا جس کے نتیجے میں چھ سویلینز انتہائی زخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر اسپتال کی طرف علاج و مالجے کے لیے روانہ کر دیا گیا آپ کو ناظرین اکرام بتائی دیتے ہیں کہ اس حادثے میں جو چھے افراد زخمی ہوئے تھے انہیں فوری طور پر زلہ اسپتال سرنگر کی طرف روانہ کیا گیا اور فوج کی مزید قمت کو بلا کر کے پورے علاقے کو معاصرے میں لیا گیا معاصرے کے دوران کئی ایک جگہ پر ناکے بھی بٹھا دیے گئے اور اس طریقے سے جو گرنیٹ ہورس ہیں ان کی تلاش بڑے پائمانے پر جاری کر دی گئی ہے آپ کو بتائی دیتے ہیں کہ اس حوالے سے بعد میں کئی سینئر علا افسران نے جائے وقوق کا دورہ کیا جہاں انہوں نے نامانگاروں سے بات بھی کی اس حوالے سے اسس پی بارام اللہ نے کے ٹی وی اردو سے بات کرتے ہوئے کچھ یوں کہا دیکھیں اس کی وجہ کوئی نہیں ہے جو آج کا یہ گرنڈ ہوا اس نے مجھے جو انٹینٹ ٹارگٹ جو سامنے گاڑی موڈ کر رہی تھی اس وقت ایسیس بی کی وہ ہو سکتا ہے ان کو ٹارگٹ کرنا ہو لیکن جہاں گرنیر فٹا ہے اور جو دیسٹنس سے اس حصہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ سیولین کو ہی حیرس کرنے کا ڈار کرتا ہے کتنے سیولین کو ہی حیرس کرنے کا ڈار کرتا ہے ابھی تک پانچ کا نام کنفرم ہو گیا ہے کیا یہ الیکشن کو دیسٹرپ کرنے کی ہے دیکھیں اس الیکشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ پر دیکھ رہے ہیں کہ ساؤتھ کشمیر میں بھی کچھ ایسی اس سے لوگوں میں کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکل بلکل میرا بھائی ہے یہاں پر زخمی تو یہ لاگ بھگ ٹین کے آس پاس ہوا ہے یہ واقع انسیڈنٹ یہ گارٹ ہوا ایک چلی وہاں پر کانوائی چار رہی تھی اور ایک گاڑی تھی وہاں پر کھڑا تو اسی پر ہوا اٹیک پھر پتا نہیں یہ یہاں پر بیٹے تھے سائیڈ میں تو جو ہی گارٹ پھٹا تو یہ اس کی ذہب میں آگئی ناظرین اکرام آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں ایچ ایم ٹی کے علاقے میں ملٹینٹس کی طرف سے ایک پارٹی پر حملہ کیا گیا تھا اور اس دوران جو فوج کے آر او پی کے لوگ تھے ان میں اتنے جوان جو تھے وہ موقع پر ہی حلاق ہو گئے تھے اس واقعے کی خبر ملتے ہی اگرچہ اس کا سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر علاقے کو معاثرے میں لیا تھا عالی پولیس اہلکارن بھی جائے وقع پر پہنچے تھے اور بتایا گیا تھا کہ ماروتی کار میں سوار یہ تین ملٹینٹس علاقے میں آئے تھے بتایا جاتا ہے کہ آج جمع کشمیر پولیس اور فوج کی طرف سے بازابتہ طور پر اس گاڑی کو تلاش کر لیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ ماروتی گاڑی جو مستوہ آباد ایچ ایم ٹی علاقے سے برامت کی گئی ہے البتہ اس بارے میں ابھی کسی کی گرفتاری کے بارے میں کوئی بھی اطلاع نہیں ملی ہے ناظرین اکرام مابد خرین کے ٹی وی اردو کشمیر شاہد بخاری کے ساتھ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ اس سال سردیوں کے آتے ہی یہاں پر کئی ایک اس طرح کے واقعات پیش آئے جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہی ہم انہیں تعبیر کریں گے اور اس طرح سے آگ کی وارداتوں میں مختلف علاقوں میں الگ الگ جگہوں پر کئی ایک جگہ پر مکانات کو اور کئی ایک جگہ پر تجارتی مراقض کو بھی نقصان پہنچا حالیہ دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ آگ کی کچھ بڑی وارداتوں کے دوران یہاں پہ نہ صرف کئی ایک مکان نات اس کی زد میں آگئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بانڈی پورا کی بات کریں تو وہاں پر تاثیل آفیس میں بھی اچانک آگ نامودار ہوئی اور اس طرح سے بہت ہی اہم ریکارڈ جو ہے وہ خاکستر ہو گیا اسی طرح کے ایک اور واقع میں آج حمدانیہ کالنی بہمنا میں بھی ایک رہائشی مکان مکمل طریقے پر تباہ ہو گیا اور آگ بجانے کے لیے فوری طور پر آگ بجانے والا عملہ پہنچا جبکہ آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ اس گھرانے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں پہلے ہی زندگی گزا رہے تھے لوگوں نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نہ صرف ان کی باز آباد کیاری کے لیے اغدامات اٹھائے جائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو معافضہ دینے کے علاوہ ان کے مکان کے تعمیر کے حوالے سے بھی سرکار کوئی قدم فوری طور پر اٹھائے سرکار سے مطالبہ کیا ہے مطالبہ کیا ہے مطالبہ کیا ہے مطالبہ کیا ہے بے زندگی ناظرین اکرام آپ کا پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے ناظرین آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے اندر یہاں پہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سرزمین جو ہے رشیوں منیوں اور صوفیوں کی سرزمین ہے اور اس کے چلتے یہاں پر کئی ایسی زیارتگاہیں موجود ہیں جن کو لے کر کے اکثر یہ بتایا جاتا ہے کہ زائرین کی ایک بڑی تعداد ان زیارتگاہوں پہ جا کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کرتی ہے اور اس طریقے سے جمہو کشمیر کے اندر دیکھا جائے تو ان زیارتوں اور ان مساجد کے حوالے سے بازابتہ طور پر ایک بورڈ وجود میں لائے گیا جسے وقف بورڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اس حوالے سے ناظرین اکرام آپ کو بتاتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں اگر وقف بورڈ کی آمدنیوں کی ان کی زمینات کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے بات کریں تو یہ ایک بہت بڑے اساسوں کی جگہ ہے جس کو لے کر کے کئی بار سوالات بھی اٹھے اور کئی معاملات میں اس کو لے کر کے سرکاروں نے بھی اپنے اپنے رول دکھائے اور اس طریقے سے مفتی محمد سعید کی سرکار میں اپنے دور میں اسے وقف بورڈ کا نام دیا گیا اور اس طرح سے اس کی بازابتہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو ان زیارات کے حوالے سے نہ صرف اس کی دیکھ ریک کیا کرتی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کے اندر ان اساسوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے رینوویشن کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھاتی تھی جمہو کشمیر کو یونین ٹیڈیٹوری بنانے کے بعد مرکزی سرکار نے اب فیصلہ لیا ہے کہ یہاں پر بازابتہ طور پر چناو کے ذریعے وقف بورڈ کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا اور اس طریقے سے اس کے چیئرمین سمیت دیگر جو بھی رکن ہوں گے انہیں انتخابات کے ذریعے منتخب کیا جائے گا اس حوالے سے اپنے عذرات پیش کرتے ہوئے سابقہ جو سربراہ رہ چکے ہیں وقف بورڈ کے پیر آفاق تو انہوں نے بات کرتے ہوئے اپنے خدشات کا اظہار کچھ یوں کیا پانچ اگس دوزار انیس کے بعد جو سلسلہ ایک چلایا ہے بی جی پی نے جمہو کشمیر میں ہر ایک قانون بدلنے کا پتہ نہیں کیا ذہنیت ہے ان کی ہمارے یہاں جو وقف ایک پہلے تھا بڑا بہترین ایکٹ تھا چل رہا تھا سب کچھ نورمل اب ٹھیک ہے انہیں اپنی وہ انہ پوری کرنی ہے کہ وہ ہر ایک چیز تبدیل کرنی ہے کشمیری کی شناکت بھی تے چینج کرنی ہے تو کریں بے شک کریں لیکن شاید میرے خیال سے بڑا مشکل ہے ان کے لیے یہ کیونکہ اس ایکٹ میں جہاں تک میری اس میں نولیج ہے اس میں ان کو دو مسلم یہاں کے لوکل ایمپیز انکلوڈ کرنے ہیں اس نمبرز پلس مسلم ایمیلی ایس خیر ایمیلی ایس تو آج کل یہاں ہے نہیں تو اگر وہ چبزد ہے کہ نئی وقف انچینج کرنا ہے اپٹ ہمیں تو کریں شوق سے کریں دیکھیں ایمپیکٹ کی جہاں تک بات ہے آپ کو میں یہ بات پہلے بتا دوں ہمیں وہ اپنا ماضی نہیں بولنا چاہیے کشمیر کا مسئلہ جو ایک ہے سیاسی مسئلہ ہے ہم روزی اول سے یہ بات کہہ رہے ہیں جب تک اس کا کوئی سیاسی حال نہ نکلے تب تک یہ واقعات ہوتے رہیں گے یہاں پر بی جے پی والے یا کوئی اور پارٹی بڑے دعویٰ کریں کہ نئی جی آرٹیکل 370 ہم نے ہٹایا آپ ملٹن سے کام ہوگی پتہ نہیں کہ اس دنیا میں وہ رہتے ہیں اس لئے اس کا جہاں تک جب تک سیاسی حال نہ نکلے تب تک بڑا مشکل ہے اس کو کنٹرول کرنا یہ بار بار کہنا اب اچھا بھی نہیں لگتا ہے بی جے پی نے پورے ہندوستان میں جمہوریت کو تار تار کیا ہے گلہ گونٹ دیا ہے جمہوریت کا کوئی آواز نہیں سننا چاہتے وہ جو ان کے خلاف کہی جائے وہی حال ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے پچھلے آٹھ سال سے تقریبا نبھ دوزار چودہ سے تو اس سلسلے میں یہ بار بار کہنا کہ وہ آئین ہند جو تھا اس کو انہوں نے نچوڑ کے رکھ دیا تار تار کر دیا اس کو وہاں محبوبہ جی کی بات آپ کریں وہ کہاں جا رہی تھی وہ کوئی ٹیرریسٹ نہیں ہے وہ وہ جا رہی تھی لوگوں سے ملنے کے لیے افٹرال وہ بھی ایک لیڈر ہے لوگوں کی نمائندہ ہے وہ لوگوں سے ملنا جلنا ہے ان کو لکل نہیں علو کر رہے ہیں ان کو بدقسمتی ہے یہ ہے جی ناظرین اکرام آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جمعہ کشمیر کے اندر جہاں ہم نے پروگرام کے شروع میں ہی بات کی تھی ڈی ڈی سی انتخابات کے حوالے سے تو اس حوالے سے آپ کو یہ بات ضرور بتانا چاہیں گے کہ جمعہ کشمیر کے اندر چار مرحلوں کے انتخابات مکمل ہو گئے پانچویں مرحلے کے لیے کل انتخابات ہونے مطلوب ہیں اس حوالے سے سرکار کی طرف سے فقید المثال سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں اور ملازمین جن کی ڈیو اس حوالے سے ناظرین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ان انتخابات کی بھی بڑی زیادہ اہمیت ہے کیونکہ بنیادی سطح پر عوام کی ساری توقعات جو ہیں وہ ان ڈی ڈی سی انتخابات سے جڑی ہوئی ہیں اور اس میں بھری پائمانے پر جو شراکتداری عوام کی دیکھی جا رہی ہے دلچسپی دیکھی جا رہی ہے اس کو لے کر کے کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جن میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کوئی بھی ایسا پتھر پھیرنے کے بغیر نہیں رہتے جس پتھر کے نیچے بھی انہیں امید کی ایک چھوٹی سی جلک نظر آ جائے اس حوالے سے مرکزی جماعتیں بھی یہاں پر ہیں یہاں کی مقامی جماعتیں جن کو آپ ریجنل جماعتوں کے نام سے جانتے ہیں وہ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ اپنی اپنی جھگوں پہ جا کر کے اپنے امیدواروں کے حق میں بات کی جائے لیکن ایک بات بڑی خاص جو اس میں کہنی آج کے پروگرام میں ہم ضروری سمجھتے ہیں وہ یہ کہ جب سے گپکار کا الائنس بنا اس الائنس کے اندر موجود چھ جماعتوں کے نمائندوں کو کبھی بھی ایک ساتھ کسی کنڈیڈیٹ کے حق میں بات کرتے ہوئے کسی جگہ پر کمپین چلاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا اور ٹاپ لیڈرشپس کے بارے میں اگر بات کریں تو وہ صرف اپنے اپنے لیڈران کے حوالے سے اپنے اپنے پارٹی کے ان ورکروں کے حوالے سے جن کو انہوں نے منڈیٹ دیئے ہیں اپنے اپنی کانسیونسیز میں جا کر کے بات کرتے ہیں لیکن ناکدین کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر گپکار الائنس کے اندر موجود سبھی لیڈران جو چھے سیاسی جماعتوں سے ہیں اگر وہ واقعی طور پر پوری قیادت لوگوں کے پاس الگ الگ حلقوں کے اندر گئی ہوتی الگ الگ بلوکس میں ایک ساتھ گئی ہوتی تو شاید اس وقت چناو کی نویت کچھ دوسری ہوتی جس طرح سے بہرتیہ جنتہ پارٹی کے سٹار کمپینرز اس وقت ان انتخابات کو ایک اناکہ معاملہ سمجھ کر کے نہ صرف گھر گھر جا رہے ہیں بلکہ کوئی بھی گلی کوچا انہوں نے بغیر پرچار کے نہیں چھوڑا ہے اور اس کے بعد ہر چناوی حلقے میں واپس آنے کے بعد ایک پریسر دیا جاتا ہے جس میں وہ گپکار گینگ کے لیے بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اس طریقے سے انہیں صحیح ایڈمسٹریشن کے حوالے سے بھی بات کرواتے ہیں اس حوالے سے ناظرین اکرام آپ کو بتاتے ہیں کہ شہنواز حسین ان دنوں کافی زیادہ خبروں میں رہتے ہیں اگر کل کی ہی بات کریں تو جس پریس کانفرنس کے کچھ آنکڑے ہم نے آپ کو دکھائے تھے اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بات بھی عمر عبداللہ سے محبوہ مفتی سے اور دیگر گپکار کی لیڈرشپ سے کہی کہ اب وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں اب وہ جمہو کشمیر کو ٹیکنالوجی کا حب بنانے کے حوالے سے بات کریں اب تین سو ستر اور پنتی سے کی وہ کوئی بات کرنے کا حق نہیں رکھتے کیونکہ عوام نے جس بڑے پائمانے پر بہردیا جنتا پارٹی کو یہاں پر ہر علاقے میں خوش آمدید کیا وہ اس بات کی غماز ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگ اب صرف اور صرف ترقی اور بے روزگاری سے جو ہے اس کا فوری طور پر کوئی ازالہ چاہتے ہیں اور ترقی کے ذریعے اپنے گھروں کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں انہیں کہا کہ ہم یہاں روزگار دینے آئے ہیں ترقی کے حوالے سے لوگوں کو ہم کنار کروانے آئے ہیں اور کوویڈ نینٹین کے چلتے اور نامسائد حالات کے چلتے جو یہاں پر رکاوٹ ہیں ترقی کے میدان میں تھی ڈیڈی سی انتخابات مکمل ہونے کے بعد یہ ساری مشکلات دور ہو جائیں گی کیا کچھ انہوں نے کہا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جو لوگ چناؤں میں تھے ان کو امید نہیں تھی کہ اس طرح لوگ ووٹنگ کے لیے نکلیں گے وہ اس ووٹنگ سے پریشان ہیں جو لوگ ہمارے خلاف گینگ اپ ہوئے جن کو گپکار گینگ کہا جاتا ہے میں تو ان کو گمراہ گینگ کہہ رہا ہوں وہ گمراہ کرتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہیں کیونکہ وہ صرف کنفیوزن پیدا کرنا ان کا کام رہ گیا ہے لوگوں میں جمہو کشمیر کے لیے اب لوگ ایک خواب دیکھ رہے ہیں ترقی کا اور ہماری پہلے سے ہمارے وزیراعظم کی نٹھانا ہے کہ جمہو کشمیر کو دنیا کا سب سے بڑا ٹوریزم ہب بنانا ہے کیونکہ پہلے لوگ ڈاؤن اور بعد میں کرونا کے وجہ سے جو لوگ ڈاؤن ہوا اس کے وجہ سے بہت سے کام رکے ہوئے لیکن جیسے ہی رفتار پکڑے گا کیونکہ ابھی بھی بھی بھیر ہونا کہیں پر جمع ہونا آسان کام نہیں اور جمہو کشمیر کے اندر یہاں ٹوریزم کا ایسا ہب بنے گا کہ جمہو کشمیر روزگار دینے والا علاقہ بنے گا روزگار کے اتنے سنسادھن اپلپد ہوں گے کہ جمہو کشمیر کے اندر کبھی کسی کو دکت آنے والی نہیں تھی کوئی ڈر نہیں نا یہاں کے لوگوں کے بھی دل میں جو ڈر پیدا کیا ٹیوریزم میں اس کو بھی نکالیں گے اور پورے ملک کے لوگوں کو آپ کے ذریعے کہنا چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کی عوام آمن پسند ہے یہاں کے لوگ ٹیوریزم سے سپرٹیزم سے سب اوب گئے ہیں وہ لوگ صرف ڈیولیمنٹ چاہتے ہیں اور ڈیولیمنٹ کوئی کر سکتا ہے تو صرف بی جے پی اس لیے جو گپکار گینگ کے لوگ ہیں ان سے کہتا ہوں ڈیولیمنٹ پہ بات کرو ڈینیسٹری فری جمہو کشمیر پہ بات کرو کرپشن فری جمہو کشمیر پہ بات کرو نہ وہ ڈی پہ بات کرتے ہیں ڈبل ڈی پہ بھی نہیں کرتے ہیں سی پہ بھی نہیں کرتے وہ ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں اس چنہ میں کبھی مددہ ہے اس چنان میں صرف ڈیولیمنٹ مدہ ہے اور میں کہتا ہوں محبوبہ مفتی سے بھی عمر صاحب سے بھی اور جو ان کے جو بھی گینگ میں لیڈر ہیں اور جو رنگ ماسٹر ان کی کانگریس ہے پردے کے پیچھے والی تو ناظرین اکرام اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت بھی پہنچتے ہیں اپنے اخدام کو اس دعا کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت کہ آپ جہاں بھی رہیں گے خوش رہیں گے خوشان رہیں گے کل کے انتخابات کے حوالے سے اپ ڈیٹس لے کر کے پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے خدا حافظ و ناصر